موسیقی اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں ٹینل دوسروں سے شیئر ضرور کریں بات کرنا سا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے لیے کسی رہائش کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا باتیں ضروری ہیں دیکھیں جیسے میں اسلامباد میں رہتا ہوں اور مجھے یہاں سے کسی دوسرے شہر میں شفٹ کرنا ہے یا جس سیکٹر میں میں رہ رہا ہوں اس سیکٹر کو چھوڑ کے کسی دوسرے سیکٹر میں جانا ہے تو مجھے کن چیزوں کا ضروری خیال رکھنا چاہیے یہ میں آپ کو اپنے تجربات سے بتانا چاہ رہوں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ جگہ کہاں لوکیٹ کرتی ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ کیسی ہے اس میں اپروچ کیسے ہو سکتی ہے موٹروے سے کتنی دور ہے جیٹی روڈ سے کتنی دور ہے مین شہر سے کتنی دور ہے آپ کو مین شہر میں آنا تو ہوتا ہی ہے آپ کو دوسری شہروں میں جانا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کی ایکسس کیسی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں سروسز کیسی ہیں ایمنٹیز کیسی ہیں وہاں سوئی گیس ہے بجلی ہے پانی ہے روڈ کیسے ہیں انوائرمنٹ کیسا ہے سوسائٹی کی سیکیورٹی کیسی ہے سیکٹر کی سیکیورٹی کیسی ہے اچھا تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں بچوں کے لیے سکول کالیج یونیورسٹی اور ہاسپیٹل یہ جو چیزیں ہیں یہ کتنی ہیں وہاں پہ دیکھیں بچوں نے سکول تو جانا ہے تو اگر آپ کو روزانہ وہاں سے ٹریول کر کے دوسرے سیکٹرز میں جانا پڑے یا دوسری سوسائٹیوں میں تو آپ کو ایک بہت بڑی ٹریول کاسٹ پے کرنی پڑے گی اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر یا اس سیکٹر کے اندر آپ کو جو دوسری سہولیات ہیں جیسے بزنس کے پوائنٹ آویو سے کہ کیا آپ وہاں پہ اپنا بزنس اسٹیابش کر سکتے ہیں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے وہاں پہ گروسری کے کتنے بڑے سپر سٹورز ہیں اور وہاں پہ جو باقی ہوتیلز ہیں وہ کتنے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی سیکٹر میں برینڈز بیٹھ ہی ہیں انٹرنیشنل یا ہماری نیشنل برینڈز بیٹھ ہی ہیں تو ان کا سروے بڑا زبردست ہوتا ہے وہ سروے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے دس سالوں میں اس میں کتنا پوٹینشل ہے سیکٹر کے یا اس کالونی کے یا سوسائٹی کے اپ لیفٹ ہونے میں تو اگر وہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکٹر کے اندر بہت ساری سرفسز جو ابھی ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی وہ بہت جلد آ گئیں گی اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پارک ہوں وہاں جھیل ہو اور اس طرح کا انوائرمنٹ ہو کہ جہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جائیں آپ بھومیں پھریں انجوائے کریں اگر یہ سہولد آپ کو وہاں نہیں اور آپ کو یہ سہولد لینے کے لیے کسی دور کے سیکٹر میں جانا ہو تو آپ ہر ویکنڈ پہ یہی کہیں گے یا اس بار نہیں اگلے ویکنڈ پہ جائیں گے لیکن اگر آپ کے سیکٹر میں یہ سہولیات ہوں یا آپ کی سوسائٹی میں یہ سہولیات ہوں تو آپ کسی وقت بھی اپنے بچوں کو لے کے وہاں جا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی وہ قیمتیں خرید کے اندر آتے ہیں تو اگر وہ آپ کی قیمتیں خرید کے اندر آتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کی قیمتیں خرید میں نہیں آتے تو آپ انہی سہولیات کے ساتھ کوئی دوسری جگہ دیکھ لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاند ایک اہم پوائنٹ ہے ان کو مدنظر رکھنا چاہیے کسی بھی سیکٹر سوسائٹی یا کولونی میں شفٹ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمارا جو وہاں پڑوسی ہوگا ہماری جو سوسائٹی ہوگی وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اثرات ڈاگتی ہے اگر ہم کسی ایسی سوسائٹی میں جاتے ہیں کہ جہاں آپ کے مائنڈ سیٹ کا محول نہیں ہے تو آپ وہاں بھی اچھے طریقے سے گزر بسر نہیں کر سکیں گے آپ کو لوگوں سے شکایتیں ہوں گی گلی گندی ہے لوگ کھیلتے ہیں شور کرتے ہیں آپ تنگ آ جائیں گے تو یہ میری طرف سے کچھ پوائنٹ تھے جب آپ اپنے لئے کسی جگہ کا انتخاب کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاند پوائنٹ آپ کو مدد دے سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ